بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے کہ آپ یہ نام نہ تجویز کریں اس کو آپ ہٹا دیں اس سے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں انسیکیور ہیں وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ جب یہ نگرانوں کا دور ہو تو وفاق پر کوئی ایسا شخص حقومت کر رہا ہو جو ان کا نومینی نہ ہو اور انہوں نے پوری پارٹی جو ہے مجھے انسائیڈرز جو مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو بڑے اہم لوگ ہیں اور جو ساری صورتحال سے آگاہ ہیں انہوں نے جب مجھے ڈیٹیلز بتائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہے اور یہ جو بظاہر آپ کو چیزیں لگ رہی ہیں کہ جو نام فائنل ہو گیا مبارک بادیں آ جا رہی ہیں ہو سکتا ہے انڈ پر یہی ہو جائے لیکن ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کو بڑی خوفناک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کہ کون سا وہ نام ہے جس پر نواز شریف صاح آپ زد کر گئے ہیں آپ حیران ہوں گے وہ نام ہے عساق ڈار کا جلیل عباس جلانی صاحب کا زرداری صاحب نے اوکے کروایا کلیرنس کروا کے نام دیا نواز شریف صاحب کو وزارت عزمہ کے لیے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کام کریں لیکن میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ ایک جلیل عباس جلانی صاحب کے حوالے سے ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے اس کیمپین کا اثر نہیں ہوا کوئی جہاں جو جلانی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں وزیر عظم نگران وزیر عظم آج جو ان کے جو پڑوسی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آج صبح گاڑیاں آئیں وہاں پر اور اس میں لوگ آئے اہم لوگ ان کی آمد سے پتا چل رہا تھا اور وہ وہاں پر کچھ عرصہ رہے ان کے گھر اور پھر واپس چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی بریفنگ دی گئی ہو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی آدمی دوست ہوں لیکن ایکٹیویٹی ہے وہاں پر سکیورٹی سٹاف کھڑا ہے ابھی تک جو ہمیں اطلاع ہے کہ وہ جلیل عباس جلانی ہی وزیر عظم ہوں گے لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی شہباز شریف سے کہا ہے کہ آپ راجہ ریاض صاحب سے ملیں ان کو قائل کریں اور آپ اس میں اسحاق دار صاحب کا نام ان سے تجویز کروائیں اور پھر خود اس کو اوکے کر کے تو اس کو اناؤنس کر دیں انہیں یہ بتایا گیا پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ دیکھیں اس طرح سے نام ہم نہیں کر سکتے ظاہر ہے سٹیک ہولڈرز پار بروکرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ راجہ ریاض سے بات کریں اسحاق دار صاحب کا نام لیں اور اس کا اعلان کر دیں اس حد تک نواز شریف صاحب جانے کے لیے تیار ہے اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاملہ کس قدر یہ خراب ہے اور یہ معاملہ کس قدر بگڑا ہوا ہے صادق سنجرانی صاحب کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا نام سرفس ہوا ہے کوئٹہ کے بلوچستان کے وزیرالہ کے لیے بھی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے اچھا اسی بیچو بیچ جب یہ اطلاع ملنا شروع ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب سے یہ کہا ہے اچھا شہباز شریف یہاں پر کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ اسحاق دار کا نام وہ نہ لیں اور جو بھی نام آئے وہ کنسینسس سے آ جائے وہ جو مقتدر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی کلیرنس ہو اور معاملہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور نون لیگ کے جو اہم وزراہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے جا رہا ہے تو یہ معاملہ بگڑ جائے گا اچھا اس میں ایک اور بات ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کی پی کے میں جو نگران کابینہ اس کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ اس میں پولیٹیشنز تھے اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو ہونا چاہیے جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ اسرار ہے کہ ایک غیر جانبدار نون پولیٹیکل آدمی ہونا چاہیے اور اس میں اس بات میں حکمت ہے کیونکہ جو پولیٹیکل آدمی ہوگا اس کے باعثیز ہوں گے الیکشنز کے جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کرنے سے لوگ انکار کر سکتے ہیں اس پر اتراز کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک نون پولیٹیکل ایسی شخصیت جس کا ان انتخابات میں کوئی سٹیک نہ ہو وہ انتخاب کرائے تو اس کو زیادہ جو پذیرائی ان کو حاصل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے یہ پوائنٹ آف یو بالکل ٹھیک ہے آصف زرداری صاحب اس سے اگری کر چکے ہیں لیکن میاں نواز شریف اس کو نہیں مانتے اب ایک میسیج ہے جو آیا کے پی کے کی طرف سے کہ وہاں پر نگران کابینہ کو فارغ کیا گیا کیونکہ وہ بہت سارے لوگ اس میں پولیٹیکل تھے وہ جے یو آئی ایف کے لوگ تھے اور اس میں اب اگلے مرلے میں وہاں پر گورنر کو فارغ کرنا ہے اور ہو سکتا ہے وزیرالہ کو بھی فارغ کر دیا جائے اگر وزیرالہ کو رکھا جائے گا تو نئی کابینہ دی جائے گی غلام علی وہ سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے اور ان کو این پی بھی کہہ چکی ہے کہ ان کو ہٹائے جائے پی بلز پارٹی بھی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو ہٹائے جائے تو ان کو بھی ہٹائے جائے گا پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے جائے گا دیکھیں محسن نکوی صاحب نے پنجاب میں جو کیا ہے کام جس انداز میں وہ لے کے چلے ہیں لوگ ان کی حکومت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بائس گورنمنٹ ہے اور اس نے پی ٹی آئی کو بڑا نشانہ بنایا ہے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے بڑا اس میں لوگوں کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں اور پھر یہ جو عمران خان صاحب کو میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی بتایا جو اٹک جیل بھیجنے کا جو پلان تھا وہ ان کا پلان تھا ٹال پلازا سے اسلام بار ٹول پلازا سے یہ ان کو بھیجا گیا اٹک میں اور وہاں پر جن حالات میں رکھا گیا وہ اس وقت محسن نکوی صاحب کسی کو خوش کرنے کی یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو عثمان انور ہیں آئی جی پنجاب وہ ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں جو بلیغ الدین جو ہیں بلیغ الرحمان جو گورنر ہیں پنجاب کے وہ مسلم لیگ نون کے نامینی ہیں ان کو شہباز شریف صاحب نے نامینی کیا تھا تو اگلے مرحلے میں بلیغ الرحمان صاحب کی گورنرشپ بھی جائے گی اور پنجاب کا جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ بگڑا جس طریقے سے اس وقت نواز شریف صاحب زد کر گئے ہیں اس حق دار کے نام پر اگر انہوں نے پل بیک نہیں کیا تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات پنجاب میں بھی آ سکتے ہیں یہ ایک ایسی لڑائی ہونے والی ہے شروع جس میں معاملات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں ایک چیز جو سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ ماضی میں بھی ان کا جو جھگڑا ہوتا تھا مختلف آرمی آرمی کے مختلف سربراہ تھے ان کے ساتھ وہ صرف کنٹرول کے لیے تھا کہ کنٹرول کس کا ہو اور ابھی اس وقت بھی حالانکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی کمفرٹ ہے اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے شہباز شریف صاحب ہیں لیکن جو ان کو ابھی بھی اس بات پر تسلی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا آدمی ہو اچھا اب عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی صدر کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ کھل کے سامنے آگیا صدر صاحب نے لیٹر لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے پاس کل کا دن ہے تو آپ جناب اس کا اعلان کریں کہ نگران وزیراعظم کون ہے اس پر شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کاش صدر مملکت یہ خط لکھنے سے پہلے آئین کو پڑھ لیتے آئین کے مطابق میرے پاس ابھی دن ہے نگران وزیراعظم کے ان کے انتخاب کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہم بات کرنے کے پھر چار دن جو ہیں یا تین دن وہ پارلیمانی کمیٹی کے ہوں گے پھر دو دن الیکشن کمیشن کے ہوں گے تو کاش صدر مملکت جو ہیں وہ یہ آئین پڑھ لیتے اب صدر مملکت کو بھی پتا ہے اس بات کا اور دوسری جو آج سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے بظاہر تو یہ جو ہے وہ ریویو آف آرڈر اور ججمنٹ ہے لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے نوے دنوں میں جو انتخاب کرانے کا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کا ریویو فائل نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوے دنوں میں انتخاب کرانے کی جو ججمنٹ ہے وہ فائنل ہے اور اس میں انتخاب کرانے پڑیں گے تو یہ ایک بڑا گمبیر یہ سیچویشن کیریٹ ہوئی ہے اور اب آگے اگر جو سینٹ کی لیجسلیشن ہے نیب کے حوالے سے اگر اس پر بھی ججمنٹ ریزرو ہے اس پر اگر عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس ججمنٹ کو اڑا دیتے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب یہ نواز شریف صاحب یہ آصف علی زرداری صاحب یہ سارے میں اگلی کسی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے خواب جو ہیں نا یہ دھرے رہ جائیں گے اور بجائے اس کے کہ یہ آگے حکومتوں میں آئیں الیکشن لڑیں یہ لوگ اور ان کے ساتھی سو لاخوں کے پیچھے ہوں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگر بان موسیقی